ایوڈھا کا یہ ماملہ ہے جس میں ایوڈھا میں موین خان جو سماجوابی پارٹی کا نیتا ہے ایوڈھا کے سانسد کی تیم کا سدسی ہے بارہ ورسی ایک نابالک بچی کے ساتھ دسکرم کا کرتے میں سامل پایا گیا ابھی تک سماجوابی پارٹی نے اس کے خلاف کاروائی نہیں کی ہے میں یہ نہیں سانچ پا رہا ہوں کی یہ سب کیا ہے اب کیا یہ کوئی سماجوابی پارٹی نہ بولے آپ کا ایکٹیو میمبر ہے آپ کے سانسد کے ساتھ بیٹھ رہا ہے کھا رہا ہے ان کے ساتھ چل رہا ہے لیکن اس پرکار کے اور یہاں اتھی پچھڑی چاہتی سے جڑے بھی ایک بالکہ سے جڑا ہوا ماملہ ہے اور اس پرکار کی گھٹیاں حرکت میں وہ لپتا ہے لیکن تب بھی اس کو ہلکے پنسے اڑانے کا کام ہوتا ہے یعنی ہلکے پنسے لینے کا کام ہوتا ہے یہ گھٹیاں کیا دکھاتی ہیں کل ہی ہردوئی میں ایک درباگے پور گھٹنا گھٹی تھوئی اور ہردوئی میں گھٹنا میں بھی بیرے اور پھر بیریندر یادو یہ سماجوابی پارٹی کا پور جلہ دھیکس ہے آپ دیکھو کس پرکار کی گھٹی کو آپ جلہ دھیکس بنا رہے ہیں اس پہ IPC اور CRPC کی کوئی ایسی دھارہ نہیں جو نے اس پہ لگی ہو 28 ایسے ماملے ہیں اور ایسے نہیں کہ یہ ماملے 17 سے 24 کے بیچ کے ہوں اس پہ پہلا اپراد درج ہوا تھا 89 میں دوسہ ہے 91 میں تیسرہ 91 میں چوتھا 91 میں پانچوان 92 میں چھٹا 90 میں پھر 93 میں پھر 92 پھر اس سے پہلے 98 اس سے پہلے 90 اس کے بعد 96 96 2006 2008 2013 2013 2013 میں تو آپ کی گورنمنٹ تھی 2007 2009 2008 2015 2015 میں بھی آپ کی سرکار تھی 2016 میں 2016 میں 302 میں بھی بیکتی لپترہ ہے 302 کی بھی گھٹا میں سامنلا ہے 388 کی گھٹا میں بھی بیکتی لپترہ ہے اسی پرکار سے 2016 میں 302 کی ماملے میں بیکتی لپترہ ہے 2002 میں یوپی گنڈا ادھینیم کے انترگت اس کے خلاف کاروائی ہوئی ہے ایسے ہی اس کے خلاف پھر 2002 میں بھی اس کے خلاف گنڈا ایتی کے انترگت کاروائی ہوئی ہے 2017 میں یوپی گنڈا ایتی کے انترگت اس کے خلاف کاروائی ہوئی ہے اور پھر دوہزار ستروں میں بھی اس کے خلاف کاروائی ہوئی ہے اٹھائیس اس پرکار کے معاملوں میں بیکٹی لپتا ہے سماج وادی پارٹی کا پور جلا دھیت سہیکل ایک ادھے وقتہ کی ہتیا سریعام اس کے دورہ کروائی گئی ہے اور اس پرکار کے اطرابیوں کو آپ کہتے ہیں صاحب گولی مار رہے ہیں کیا مالا پہنائیں گے کیا مجھے اثر ہوتا ہے اب اس پرکار کا تو یہ تازہ ادھارہ ہے اس سماج کے لئے سب سے بڑے کلنک ہے اس سماج کا کوڑ ہے اور اس کوڑ کو جب تک ہٹائیں گے نہیں تب تک اتر بردیش کی سکتی کو ٹھیک کرنے میں کٹنائی ہوگی ہماری سرکار ہے جس سرکار نے پار برسی بھرتی کی پرکریہ کو پورا کرنے کے لئے کل ہی اس صدن نے مانیہ صدن نے پیپر لیگ کے معاملوں کو لے کر ایک سخت قانون بنایا ہے جس میں آزیون کاراواز کی سجاکت کا پرادھان کیا گیا ہے ایک کروئے روٹے کی بینلٹی کے ساتھ ہی اس کی پوری پاپلٹی کو جبت کرنے اور سنسطہ کو ہمیشہ بلیک لسٹ کرنے کا پرادھان بھی کیا ہے اور اس دسہ میں سرکار کے قدمیں بتاتے ہیں کہ سرکار یو آؤ کے جیون کے ساتھ کسی کو کھلوال نہیں کرنے دے گی یہ سرکار کا سنکلپ ہے اور بہت سیگھ اسی مہینے 23,25 اور پھر 30 اور 31 کو سات ہزار سے دکھ پولیس کانسٹیبل کی بھرتی کی ریٹن پر اکسہ ہم لوگ کرانے جا رہے ہیں دس فیس میں دس چوڑوں میں یہ ہونے جاری ہے اور آپ دیکھیں گے پاردرشی طریقے کے ساتھ اترپلیس کے نو سوانوں کو ایک مست بھرتی ہونے کا اثر پاپت ہوگا ایسے ہی انہیں آئیوگوں میں بھی وہ کسی بھی اس میں ہو سکس آئیوگ کے مادم سے عدیناس سیوہ چین آئیوگ کے مادم سے اس پرکریا کو تیجی کے ساتھ آگے بڑھایا ہے اور مسند روچگار کے انترگت میں تو سویم سبھی مانے جن پرتریگیوں سے کہتا ہوں جلے کے اندر ان نوجوانوں کے ساتھ بیٹھیں میں لکھنوں میں یا کسی بھی جلے سے اس کے ساتھ جڑ جاؤں گا اور ایک ساتھ نکتی پتر ہم لوگ بطریت کرتے ہیں ان نوجوانوں کے جو اپنے ہاتھوں سے اپنا نکتی پتر لیتا ہے اور وہاں اتر پردیس کے اندر ہم کر رہے ہیں اس لئے کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے کوئی بھید بھاو نہیں کیا ہے کیونکہ اتر پردیس کا ہر نوجوان ہمارا نوجوان ہے ہم اس کی ارجا اور اس کی پرتیبہ کالا اتر پردیس کے اندر لینا چاہتے ہیں اور سرکار اس کے لئے پوری پرتیبتہ کے ساتھ کارے کر رہی ہیں اگر پچھلی سرکاروں کے ڈاٹا کو آپ دیکھیں گے میں آپ کو کچھ یہاں پہ اپلد بھی کراتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ ایک بار جرور ان چیزوں پر دھیان دیں گے کہ یہ ڈاٹا واسطوں میں چونکانے والے ہوں گے اور آپ لوگوں کے دھیان کا کرشن کا بھی مادہ میں بننا چاہیے آپ کو اس کی جانکاری ہونی بھی چاہیے اور مانے سدسیوں کی بھی جانکاری میں سب چیزیں ہونی چاہیے جو چیزیں سامنے آئے ہیں اگر آپ دیکھیں گے کہ یہاں چرچائیں بار بار ہوتی ہیں بارہ سے سترہ کے بیچ میں پردیس کے اندر پل چین ہوا تھا اتر پردیس لوگ سیوائیوں کے مادیم سے اچھبیس ہزار پین سو چورانوے کا چین ہوا تھا اس میں وہ بھی سی کو جو سیٹ ملی تھی وہ مادر چھبیس فیز چھبیس دسملک تین آٹھ فیزتی ملی تھی اور ایس سی کی سیٹ تھی وہ اکیس دسملک تین چار فیزتی تھی اور سترہ سے اب تک پل چین ہوئے ہیں دیکھیں ان کے سمیہ میں ہوا تھا چھبیس ہزار تین سو چورانوے سب ہی مانے سدس سے نوٹ کر لیں گے یہ آنکڑے ہیں لوگ سیوائیوں کے آنکڑے ہیں یہ اترپدیس لوگ سیوائیوں کے اور او بی سی کو کل سیٹ ملی تھی اس میں چھبیس دسملک تین آٹھ فیزتی او بی سی کو کل سیٹ ملی تھی چھہ ہزار نو سو چو سٹ اور سترہ سے اب تک جو کل بھرتیاں ہوئی ہیں یہ لوگ سیوائیوں کے بتا رہا ہوں بھی ایک کا وہ ہے چھالیس ہزار چھہ سو پچھتر جس میں او بی سی کو ملی ہے کل سیٹ 38 دسملک چار ایک فیزتی یعنی چھبیس دسملک تین آٹھ کی بجائے انہیں سیٹ ملی ہیں 38 دسملک چار ایک فیزتی اور ای ڈیوی ایس کے لوگ جو چھاتر تھے ان کو ملا ہے تین دسملک سات چار پرسٹ اور ہم نے کل یہاں بھی بھرتی کی ہے واقعی ہے چھالیس ہزار چھہ سو پچھتر اب تک ہم سفلتا پروک یہاں پہ بھرتی کر چکے ہیں ایک بھی بھرتے پر کوئی بیکتی انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے یہاں اتھر پردیس کی بھرتی کی پرکلیا ہے چھہ لاکھ بھرتیاں اتھر پردیس کے اندر ہوئی ہیں سالے چھہ لاکھ سے دھک بھرتیوں میں اب تک پوری پار درستہ کے ساتھ کوئی بھتی بھائی بھتی جاو باب نہیں کوئی بھی دبھاؤ نہیں سبی نیوموں کا یہاں پہ پالن کرتے ہوئے ان بھرتیوں کی پرکلیا کو آگے بڑھنے کا کام کیا گیا اور اگر میں دیکھتا آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو بھوادیت بھرتیاں رہی ہیں دوہجار بارہ سے لے کر کے سترہ کے بیچ میں عورہ بنتہ بھرتی فروقتہ بھرتی پاوتک سائد بھرتی راج کی مہاوید دیالوں میں سکھ سکوں کی بھرتی چکت سادی کاریوں کے بیک لاغ کی بھرتی یعنی یہ سبھی بھرتیاں رہی ہیں جو سبھی بھوادیت رہی ہیں اس میں بہت ساری ایسے بھرتیاں تھیں جن کو لے کر کے بڑا بیباد ہوا تھا اور اس سمیے کے جو لوگ سبایوں کی ادھاکس تھے ان کو لے کر کے کس کس پرکار کی ٹپڑیاں ہوئی ہیں یہاں بھی کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے یہ پورا میرے پاس اس کا ایک وہ بھی ہے پورا ایک اگر آپ دیکھیں گے یہ پورا ایک جو ہے چٹھا ہے اگر یہ چٹھا پڑھنا چاہیں گے تو آپ کو اپلبد بھی ہو جائے گا اور میں چاہوں گا کہ اس میں بہت سمیل بیرتیت کرنے کی وجہ ہم لوگ ان چیزوں کو تھوڑا دیکھیں ایک بار کہ کیسے لوگ گمراہ کرنے کا کام کرتے تھے اور کیسے ان تتھیوں کو توڑ مرور کر کے پرستط کرتے تھے مجھے لگتا ہے اس میں سے سبھی ماننے صدق سے اس بات کو ساکسی رہے ہیں جو اس سمیے یہاں اس صدق کے ماننے صدق سے رہوں گے آپ تو اس میں سپیکر ہی تھے اسی صدق میں گونجا تھا تو تربدیس لوگ سیوہ آیوگ میں اب جلادیکاری کے پت کے لئے چین ہوئے تھے 86 میں سے 56 ایک جاتی بھی سے اسکیل بھر دیئے گئے تھے جو ہائی سکول تھرڈ ڈیویجن انٹرمیڈیر تھرڈ ڈیویجن بی اے تھرڈ ڈیویجن وہ ایس ڈی ایم کی بڑتی میں ٹاک کر رہا ہے کیا یہ سمبھو ہے کیا یہ تو سی بی آئی یہ تو سی بی آئی اس کی جانچ کر رہی ہے سی بی آئی کی پھر ہی ریپورٹ آ جائے گی پتہ لگ جائے گا اور جانچ ہو رہی ہے یہ جانچ ہو رہی ہے میں کہہ کر رہا لیکن یہ تتھیوں کو آپ بسمرت نہیں کر سکتے پردیس کے اندر اوڈی اوپی کی اس میں کو پروتسائیت کرنے کا پرینام کیا ہے سچائی تو کیا ہے اگر سچائی پہ میں پھر بولوں گا تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے سماجہ بی پارٹی کے سیوگیوں کو اچھا نہ لگے لیکن سچائی یہ تھی کہ یہ پرمپرہ جو ہست سلپی تھے کاریگر تھے جو ادیمی تھے دوہزار سترہ کے پہلے یہ دم توڑ رہا تھا چائیوہ مراد آباد کا پیتل کا ادیوگ رہا ہو بدھوئی کا کارپٹ کا ادیوگ رہا ہو پھر روزار بات کا گلاس کا ادیوگ رہا ہو یا پھر سہارنپور کا اوڈن ورک کا ادیوگ رہا ہو سہارنپور کا آپ کے میرد کا اسپورس آئیٹم سے جڑے ہوئے ادیوگ رہے ہو یا پھر آگرہ اور کانپور کا لے در ادیوگ رہا ہو یہ سبھی دم توڑ رہے تھے اور اور توڑ ہمارے نیتا پرتیپکس کے جنپد میں سوئے مہا کالا نمک چاول کالا نمک چاول آج سے نہیں یعنی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھگوان بودھ کی سمیں دہی ازار ورس پہلے اس چاول پہ اس سمیں اس چاول کی اتپتی ہوتی ہے اور دنیا کا سب سے دیکھ پروٹین سے یکت سب سے سوک چاول ہے دور سے ہی اس کی خوشبو دکھائی دیتی ہے لیکن اس کی کوئی برانڈگ نہیں تھی سرکار سے کوئی پروچسان نہیں تھا آج ہم نے اس کو پروچسائید کیا ہے آج سدارت نگر جنپد کے لیے ون ڈسٹک ون پروڈکٹ میں کالا نمک چاول کوئی ہم لوگا نہیں رکھا ہے آج اسی کا پرنام ہے کہ پہلے اتر پردیس کا جو ایکسپورٹ ماتر چھہاسی ہجار کروڑ تھا آج وہ بڑھ کر کے دو لاکھ کروڑ روپے سے اوپر کا ہوا ہے یہ چیزیں دکھاویں کہ ایک صحیح دشاہ میں سرکار کی قدم آگے بڑھے ہیں